موسیقی پکڑ لیتے ہیں کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں یہ یکدم سفر کیسے تیہ ہوتا ہے یہ بہت جلدی سفر تیہ کیا میں چھوڑوں گا نئی سے لے کے مجھ سے پلیز بات کرو یعنی ایک ٹریلر اس ملک میں چلایا گیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بعد اب نئی فلم آئی ہے مجھ سے پلیز بات کرو کے نام سے یکدم مذاکرات کی پیشکش کرنا تو میں سمجھتا ہوں ترلہ منت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور آپ کے جرائم کی فیرس اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نو مئی کی حملے کرتے ہیں دھوٹا بیانیاں گھڑتے ہیں مجھ سے پلیز بات کرو کے نام سے ایک نئی فلم آئی ہے آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں اب آپ کہتے ہیں پلیز بات کرنے کے لیے نمائندہ مقرر کرو آپ کبھی گربان پکڑ لیتے ہیں تو کبھی پاؤں پڑ جاتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر عد عمل کہا بانی پی ٹی آئی پھر یوٹر لے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی آج مذاکرات کے لیے منتے کر رہے ہیں آپ نو مئی کے حملے کرتے ہیں یا شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہیں خودساختہ انقلابی منتی ترڑے پر اتر آیا ہے خودساختہ انقلابی فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے سینئر وزیر پنجاب مریب اورنگ سپ کبھانے پی ٹی آئی کے بیان پر عد عمل کہا شہدہ کی مجسمتوں میں جی ایچ کی پر حملے کر کے فوج سے مذاکرات نہیں معافی مانگو وزیر اطلاعات پنجاب عظم مبخاری بولی نو مئی کی ناکام بقاوت کا حساب بھی دینا ہوگا اور سزا بھی بوقت نہیں پڑے گی مسٹر ہٹلر پارٹ ٹو آپ کو مریب نواز پر فاشسٹ ہونے کا الزام لگاتے شیر مانے جائیں باتشیت سیاسی جماعتوں کو آپس میں زیب دیتی ہے فوج یا ادارے باتشیت کریں یہ بلکل مناسب نہیں پاک فوج کی جانب سے مذاکرات پر پہلے ہی دو ٹوک موقف آ چکا سات مئی دوہزار چوبیس کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئیس پی آر میجر شرنل احمد شریف چودری نے کہا تھا کہ فوج پر حملہ کرنے اور عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والے انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا ایسے ٹولے کو سقیدل سے معافی مانگنے چاہیں آزاد امیدوار مخصوص مدد کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا قومی اسمبلی میں لیکشن ایک ترمیمی بل پیج شوکوزیشن کی بھرپور مخالفت نو نو کے نعرے لگائے سپیکر قومی اسمبلی نے بل مطالقہ قومی کمیونٹی کو بج پا دیا ری رائٹ کرنے کا یا آئین کی حیت تبدیل کرنے کا یا آئینی شکوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو ایک نیا رنگ دینے کا اختیار نہیں ہے ماضی میں بھی کچھ ایسے ڈیسیئنز آئے اور فیوچر میں بھی آئیں گے ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجوہ میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار درج کیا گیا ہے اس کے اوپر ریاست کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے عدالتوں کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے آئین دوبارہ لکھنے کا نہیں ہے ایسے فیصلے ماضی میں بھی آئے آئندہ بھی آئیں گے کسی کو قتل کا فتوہ دینے کا حق نہیں وفاقی وزیرہ قانون وعظم نظیر طریقہ قومی اسمبلی میں خطاب کہا نظام آئین و قانون کے مطابق چلے گا آدھر پٹیل کا کہنا تھا کسی کو ایسے فیصلے دینے کا بھی حق نہیں کہ لوگ خود سزائیں دینے لگ جائیں علی محمد خان بولے سپریم کورٹ میں بیٹھے موزر سچجرز بھی حتم نبوت پر یقین رکھتے ہیں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دینا حکومت کے ذمہ تعلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے میرے خیال میں اس ایوان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہیے اپنی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ غلامان رسول موجود ہیں ان کو ہم سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی ختم نبوت کی حفاظت کیلئے ہم سے زیادہ خربانی کیلئے تیار ہوں گے لیکن اس فیصلے سے ابحام پیدا ہوا ہے کسی بھی صورت میں ریاست کے علاوہ حکومت کے علاوہ کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور یہاں پہ یہ معایدے مسلم لیگ نون نے کیے تھے سورن جیرنٹیز دی تھی جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر تھے یہ بھائی ہمارے کابینہ کا حصہ تھے جس دن یہ تمام کانٹریکٹ جو دستخط ہوئے ہیں تو ان پہ لازم نہیں تھا کہ اس دن اٹھ کے چلے جاتے ہیں آئی پی پیس مہائدوں پر پی ٹی آئی اور نون لیگ آمنے سامنے عمر عیوز نے کہا بہران کے سمیتار پی پیس پارٹی اور نون لیگ میں جنہوں نے اپنا مفاد سامنے رکھ کر آئی پی پی سے مہائدے کی غلط مہائدوں کی وجہ سے دوہزار آٹھ سو ارب کے کپیسٹری چارجز لازمی دینے ہیں مصدق ملک نے جواب دیا آئی پی پیس کے جن مہائدوں پر عمر عیوب تنقید کر رہے تھے اس وقت نون لیگی کابینہ میں رہتے ہوئے انہوں نے دستخط کیے تھے مہائدے غلط تھے تو عمر عیوب زارت چھوڑ دیتے اب تنقید کا مقصد خساد پھیلانا ہے غریب کا مسئلہ نہیں ہے جو سفید پوش میڈل کلاس ہیں تنخہدار لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پچاس فیصد لوگ تقریباً ایسے ہو گئے ہیں جن کی تنخہ کے برابر یا اس سے زیادہ بجلی کابل آرہا ہے گیس کابل الگ ہے ٹیکس اور الگ ہیں اور پھر ایک اور بات جو قرائے کے مکانوں میں رہنے والے لوگ ہیں اب تقریباً سب جگہ یہ ہو گیا جس سے بات کر وہ یہ کہتا ہے کہ قرائے بہت زیادہ ہیں لیکن بجلی کا بل قرائے سے بھی زیادہ آیا ہے مہنگائے بجلی کی بلوں میں اضافی ٹیکس جماعت اسلامی کا ملک پر میں دھرنے شروع کرنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور احمان کا راول پنڈی دھرنے کے شرکہ سے خطاب کہا کسی طفقے کے لئے بل پر ادائیگی کرنا ممکن نہیں گورنر ہاؤس کراچی کے باہر دھرنہ شروع ہو رہا ہے حکومت کو دو روز کا وقت دے رہے ہیں مطالبات منوا کر ہی جائیں گے تین اغس کو فلسطین اور پانچ اغس کو یوم ایک جہتی کشمیر بنائیں گے لیاقت بلوج بولے آج حکومت نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے ٹیکنیکل کمیٹی بنا دیو حکومت کا جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم کے سر برا لیاقت بلوج سے رابطہ کل مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا وزیر داخل محسن نقوی کل ہونے والے مذاکرات سے متعلق اعتماد ملیا ذرائع نے بتایا حکومت کا دور اپنی بین کمیٹی لسے ملاقات پر اسرار جماعت اسلامی نے کہا ہمیں ٹیکنیکل ٹیم سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہم اپنے مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھ چکے ہیں مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا مہنگائی کے خلاف دھرنے کی حمایت کرتا ہوں دھرنا مظاہرین کا کل شام پانچ پجے گورنر ہاؤس میں انتظار کروں گا گورنر سندھ کا جماعت اسلامی کے دھرنا مظاہرین کے لئے بیان کہا عوام کو مشکلات میں اپتلا کر کے ان سے انتخاب مت لیں گورنر ہاؤس کے اندر دھرنا دیں بادش کے پیش نظر پکونوں کے علاوہ کھانے پی نکا بھی بندوبست کروں گا دھرنا میں شریک نوجوانوں کو مفتائی تھی کورسز میں داخلی کی پیش کرش اس والے معاملے میں ہماری کوشش ہے کہ ہماری وزیراعظم سے کوئی میٹنگ ہو جائے آج کل پرسوں میں آئی پی پیس کا مسئلہ لکیے بغیر پاکستان میں ایکانومی کو یہ لگا ہوا جو زخم ہے اس کو اس کو بھرے بغیر اس کی بلیڈنگ رو کے بغیر پاکستان کی ایکانومی جو وہ نہیں پنپ سکتی پاکستان کے لوگ خوشحال نہیں ہو سکتا پاکستان کے حالات اچھے نہیں آئی پی پیس والا معاملہ ہم نے اٹھایا ایم کیوں پاکستان کے رہنمہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں توقع ہے کہ آئی پی پیس پر وزیراعظم سے دو تین روز میں ملقات ہو جائے گی پاکستان کی معیشہ تو آئی پی پیس کا معاملہ حل کے بغیر سہی نہیں ہو ملک میں مونسون بارش کوئی تباہ کاریاں کوہٹ میں توفانی بارش کا پانی گھر میں داخل تیخانے میں سوئے ایک ہی خاندان کے گیارہ افراج آن بہا راول پنٹی میں مکان کی چھت گرنے سے مل بے تلے دب کر ماں بیٹی چل بسی نالا لئی میں پانی کی ستہ بلن رین امرجنسی نافذ فیصل آباد میں پارک میں جمع بارش سے بھوک کر بارہ سالہ بچہ جان سے گزر گیا پیر محل میں بھی تین ہلاکتیں بلوچستان میں آندھو اور گرچ مکسات بارش شئی مان سہرہ میں شارہ کا خان پر مہانڈری نالے میں شدید تلقیانی بڑی تعداد میں سہیہ محسور مہانڈری بازار کو شدید نقصان سننشیبی علاقے زیرہ آپ بونی مستون شندو روڈ پر ہر قسم کی ٹرافک بند یارپون ریشن دارکھوت میں سہلاب گھر باخات فصلے سہلاب کی نظر شکارپور میں نہر آر ڈی تیرہ میں تیس پٹ چوڑا شگاف متعدد گاؤں زیرہ آپ چاول کی کھڑی فصل تبا کراچی میں کل سے شروع ہونے والے سسٹم کی دھون دھار اینڈنگز چاری کہیں تیز کہیں ہلکی بارش کلچن اقبال بلستان جہور ایفکی ایریا نوز کراچی کلفٹن میں بادل جم کر برسے ملیر صدر آئیے چندریگر روڈ کی ماری گروہ مندر اعتراف میں تیز پارش لیاقتبات میں ہر طرف پانی پانی شہر کے ہام شہرائنی تیلاب بن گئی مونسون کا تیسرا اس پیل مزید دو روز تک وقف وقف سے بادل برساتا رہے گا نجیب علاقے سے ریاب آنے کا خدشہ محکمہ موسمیات کے مطابق چارٹ سے چھے اگست کے دورانوی شہر قائد میں اچھی بارش کا امکان طبیل عرصے کے بعد عوام کے لئے خوش خبری وزارت خزانہ نے بہت جلد مہنگا کی شرح دس پیسز سے بھی نیچے آنے کا دعویٰ کر دیا مہان ایکنومک اپ ڈیٹ آؤٹلوک رپورٹ جاری ملکی معیشل سال دو ہزار چوبیس میں استحقام کی طرف گامزن آئی میپ سے مہایدہ ہونے پر صورتحال مزید بہتر ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ فسارہ مہنگائی میں کمی اور ایکسچینج ریٹ مستقم ہے ذریعہ شبی کی کارکنٹیگی اچھی رہی ہم ریٹیلرز پہ اپ ڈیکس لگائیں گے ہر سیگمنٹ کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے واپس وہیں جاتے رہیں پہلے کہا گیا کہ پچھتر سال سے نہیں ہوا تو اب کیوں ہو جائے گا میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو پچھتر سال سے چیزیں نہیں ہوئیں شہرہ سود میں مسید کمی کی گنچائش موجود ہے امید ہے سٹیٹ بین شہرہ سود مسید کم کرے گا وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب کا کراچس چیمبر آف کومبرس میں خطاب ریٹیلرز، بلڈرز، ڈیویلپرز، سیلز ٹیکس لگانا ہوگا آئی ٹی میں پہلی بار تین اشاریہ دو بلین کی برامدہ دھو ایک پراپر سیٹ اپ کی شکل میں اس کو لانچ کریں گے آج میں جس حال میں پاکستان کو دیکھنا ہوں تو مجھے یہ تشویش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو اگر فوری طور پر ٹھیک نہیں کیا گیا تو پاکستان کے لئے بہت نقصان دوسا ہے ان ایمکی ایم کے بہت سارے دوستوں نے جو موجودہ ایمکی ایم میں پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے وقتاً وقتاً یقیناً رابطے کیے ہیں نئی سیاسی شماعت بنائیں گے موجودہ حکومت کے پاس وقت کم ہے اختلاف بلائی تاخرہ کر ایمکی ایم پاکستان کو بھی شمولیت کی دعوت دیں گے سابق گورنر سن ڈاکٹر اشرت و عباد نے جلد پاکستان واپسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا سیاسی موشی ادم استقام خطرناک حد تک کو چھو رہا ہے گورننس ناکام ہو جائے تصوری تحال کوئی بھی روخ اختیار کر سکتی ہے کراچی کے لئے بچلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا نے سماعت مکمل کر لی ہے دادو شمار کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کرے گا سماعت کے دوران مہیندہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی کے نمائندے کے الیکٹرک اور نیپرا پر برہم کا تاثر ہے کہ نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک کی روبرس ٹیم بن چکا ہے مائی جون کی مد میں زافے کو مسترد کرتے ہیں کہ الیکٹرک آئی پی پی سے بھی زیادہ مہنگی بچلی جرنل لائسنس کینسل کرتے ہیں پاک پوچ میں خود اتسابی کا عمل جاری پاک آرمی کے ریٹائر دفتر لیٹنینٹ کرنیل اکبر حسین کا فیلڈ جرنل کورڈ مارشل کر دیا گیا لیٹائر لیٹنینٹ کرنل اکبر حسین کا فیلڈ جرنل کورڈ مارشل باکسان آرمی ایکٹو نصف باون کے تحت کیا گیا کورڈ مارشل کے ساتھ چودہ سال کی قید کی سسا سنائی گئی لیٹائر اکبر حسین پر فوج کے سٹاف کو بخاوت پر اکسانے کا عزام تھا خلیل رحمان قبر کو ہری چپ کرنے کے مقدمے میں مرکسی ملزمہ آمنہ اروج جس ماری رحمان میں دو دن کی توسیع آمنہ اروج نے کہا حسین شاہ نے ویڈیو وائرل کی حسین شاہ خلیل رحمان قبر نے بلیک میل کیا جس پر خلیل رحمان قبر نے کے وکیل نے کہا میرے موقع درویش آدمی ہے ججنر مارکس بے کہ درویش آدمی تو صبح چار بجے تحجد پڑتا ہے یہ کیسا درویش آدمی ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ بھی گرفتار خلیل رحمان قبر کے نامناسب بجے وائرل مسعود پیس شاکیان نے نوی ایرانی صدق کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا تقریب حلف پرداری میں نائب وزیراعظم پاکستان وزیرا خارجہ ساکتار نے خصوصی شرکت کی وزیرا خارجہ جب ایران پہنچے تو ان کا استقبال پاکستانی صفیر ایرانی وزارت خارجہ کے علا حکام نہیں غزم اسرائیلی جاریت تھم نہ سکی اسرائیلی فوج کا غزم شہریوں کے ایک اور گروپ پر فضائی حملہ پیتالیس معصوم مسلمان شہید متعدد زخمی فلسطینی محکمہ ساید کے مطابق محاصر خزائیت کی کمی اور طبی سمان کیمی کے باعث بچہ دم توڑ گیا غزم امریکی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے امریکی حکومت کو ختم انکشاف کیا کہ غزم اسرائیلی حملوں میں سات اکتوبر سے اب تک امبات ممکنہ طور پر بانوے ہزار سے زائد ہو چکی ہیں عالمی منٹے میں خام تیل کی قیمت دو ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی برنٹ خام تیل 89 ڈالر پی بیرل کی سطح پر موجود پی ایم ایم بی ٹیو گیز کی قیمت دو بارہ ڈالر سینٹ ہو گئی سابق ٹیس کپتان بکار یونس نے چیرمن پی سی بی کے مشیر برائے کرکٹ کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہوں اسٹریلیا میں رہائش پر پیر بکار یونس نے گزشتہ روز چیرمن پی سی بی سے تفصیل ملاقات کی تھی بکار یونس پاکستان کرکٹ کے امور کی نگرانی کریں گے محسن اقوی اگلے پرس چیمپنز ٹرافی کے باکستان میں ان اقوات پر فوکس کرنا چاہتے ہیں پندرہ بالز پر پچاس رنز بنانے کا چیلنج پاکستانی بیٹر نے بہت آسانی سے دیا گیا حدف حاصل کر لیا ماسٹر بلاسٹر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پیریس اولمپکس کے بیڈلز ٹیبل پر جپان سرے پیریس سات گورڈ دو سلور چار برانز کے تمخے شامل دوسرا نیمبر پر موجو چین کے میڈلز کی تعداد چودہ جس میں چھے سونے چھے چاندی دو کامسی کے تمخے شامل تیسری پوزیشن پر فرانس آسٹریلیا کے چوتھی جنوی کوریا کی پانچری پوزیشن لوگ میں نے مزاک کار دے سی گئے تو میں اپنا کام جیرا اپنا جاری رکھا پھر آخر اللہ خیار کرے کام یا وہ گیا میں اپنے سبزی بھی لیا نہ بچے بھی سکول چھاڑے گیا نہ پیچھول کی بڑتی قیمتوں کا خوف نہ چارجنگ کی فکر محولیاتی آلودگی کا مسئلہ نہیں ساہیوال کے رہائشی آتف نے سولر پر چلنے والی موٹر سیکل تیار کر اور شہزادی کی اپنی سلطنت بچانے کی جدو جہود ہالی ووڈ اینیمیٹیز مووی سپیل باؤنڈ کا ٹریلر جاری فلم 22 نمبر کو ریلیز کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے